ندی فار کر پرکٹ ہوئی ماں درگا اور بچایا بھکت کو پوری سرکار بھی اس چمتکار کو دیکھ کر ہے دنگ دوستو ماتارانی کے بھکت ماتارانی کی بھکتی بڑی شرادہ سے کرتے ہیں اس پرتوی پر ماتارانی کے بہت سے چمتکار پرشلت ہیں کیونکہ جب بھی ماں کے بھکتوں پر کوئی وپتہ آتی ہے تو ماتارانی ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی چمتکار ضرور کرتی ہے اسی لیے دوستو اگر آپ بھی ماتارانی کی قریبہ پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پوری شرادہ سے ضرور لکھیں جے ماتارانی آپ سبھی کی جھولی خوشیوں سے بھر دیں دراصل دوستو جس چمتکار کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں یہ گھٹنا جھارکھنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی رشمی کی ہے جس کی عمر محض بیس سال کی ہے رشمی بچپن سے ہی دھرم کرم کے کاموں کو پوری لگن سے کرتی اور اس کی بھاونہ بھگوان کے پرتی ہمیشہ سے ادھک تھی اتنا ہی نہیں وہ کسی قریب کو دیکھتی تو اسے کھالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی اور رنیا لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی رشمی ہر سال سردی کے موسم میں لوگوں کو پرانے کپڑے دھان میں دیتی تھی اور ساتھ ہی ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتی تھی بھلے ہی رشمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ ہی دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی سمیں بیٹھتا گیا اور ایک بار چھٹ پوجہ کا پروایا جس کو رشمی بھی مانتی تھی چھٹ پوجہ سے ایک دن پہلے اچانک سے مسلہ دھار بارش ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد اگلے دن جب چھٹ پوجہ شروع ہوئی تو موسم بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اچھی غاسی دھوپ بھی نکل آئی تھی اب جانتے ہی ہوں گے کہ چھٹ پوجہ کا پروتین دنوں تک کا منایا جاتا ہے چھٹ پوجہ کے تیسرے دن جب رشمی پاس کی ندی میں چھٹ مئیہ کی پوجہ کرنے کے لیے پہنچی تو اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ گھٹت ہوا جس کے بعد سے رشمی کی پوری دنیا ہی پلٹ گئی جی ہاں اس دن موسم بھی کافی بگڑا ہوا تھا آسمان پر کالے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے دوستو بجلی کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ سبھی شردھالو ندی پہ چھٹ مئیہ کی پوجہ آرچنا کر رہے تھے چھٹ پرو کے دوران ندی میں لوگوں کی بھیڑ دھک تھی جس کارن ندی میں دھکا مکی کا محول بنا ہوا تھا وہیں لوگوں کی سرکشہ کے لیے سرکشہ دلوں کو تیناد بھی کیا گیا تھا ایسے میں رشمی بھی چھٹ مئیہ کو جل ارپیت کرنے کے لیے ندی میں کھڑی ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ ندی کے بیچوں بیچ پہنچ کر پوجہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اچھانک سے تیز بارش ہوئی اور ندی کے پانی کا بہاو تیز ہو گیا جس میں رشمی بہتے ہوئے دور کسی جگہ پر پہنچ گئی رشمی کو تیرنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے وہ ندی کے بہاو میں بہتی ہوئی کہیں دور چلے گئی اور دھیرے دھیرے ندی کے اندر سمانے لگی تب ہی رشمی کو لگا کہ وہ اب نہیں بچے گی اور اس کی موت اب نشچت ہے لیکن پھر بھی وہ من ہی من ماں درگا کا نام جپنے لگی اور ان سے کہنے لگی ہی ماں میرے پران بکش دو کچھ ہی دیر میں رشمی کو پانی کے اوپر ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دی جس نے اپنا ہاتھ رشمی کو بچانے کے لیے آگے بڑھایا ہوا تھا کافی دیر تک ندی کے پانی میں رہنے سے رشمی کی آنکھیں بند ہونے لگی اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا پھر اس لڑکی نے رشمی کو پانی سے باہر نکالا اور ندی کنارے چھوڑ دیا اس کے بعد کچھ دیر میں اس ندی کے کنارے گاؤں کے کچھ لوگ وہاں آئیں اور رشمی کو کنارے پر پڑھا دیکھ کر شور مچانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیڑی کٹی ہو گئی اور رشمی کو بھی ہوش آ گیا گاؤں والوں کے پوچھنے پر رشمی نے اپنا نام پتہ بتاتے ہوئے ساری گھٹنا بتائی کہ کیسے وہ چھٹ پوجہ کے دوران پانی میں بہتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی اور کسی لڑکی نے اس کو پانی سے باہر نکال کر اس کی جان بچائی ہے لیکن گاؤں والوں نے بتایا کہ تم اکیلی تھی اب وہ لڑکی کہاں ہے کافی سوچنے کے بعد رشمی کو سمجھ آیا کہ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ سویہ ماہ درگا نے ایک بچی کے روپ میں آ کر اس کی جان بچائی ہے اور ماتا اب یہاں سے جا چکی ہے کچھ دیر بعد رشمی کے گھر والوں کو اس گھٹنا کی سوچنا پولیس توارا دی گئی اور پھر رشمی خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلی گئی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی چمتکاری گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد